السلام علیکم ناظرین ایک اور ویڈیو کے ساتھ محمد امیر آپ سے مخاطب ہے پاکستان کی سیاست بالکل شترج کی طرح ہو چکی ہے ایسا لگتا ہے کہ ایک پلئیر چال چلتا ہے اور اس کے مقابلے میں دوسرا پلئیر پھر چال چلتا ہے اور پھر اسی طرح پیلچ پلئیر کی باری آ جاتی ہے اور عوام جو ہے وہ اس انتظار میں ہے کہ دیکھیں کس کا پڑھرا باری رہتا ہے یا یہ بازی کون جیتا ہے کل فیصل وارڈا صاحب نے بہت ہی اہم پریس کانفرنس کی فیصل وارڈا صاحب خود بھی پی ٹی آئی کے بہت ہی اہم رہنما ہیں اور ان کی پریس کانفرنس بھی بہت ہی اہم تھی اس میں انہوں نے بہت سی باتیں مبہم الفاظ میں کی جو کہ کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آئیں لیکن بہت سی باتیں کلئر الفاظ میں بھی کی اور وہ بہت سے لوگوں کو سمجھ بھی آئیں اور بلکل کلئر سمجھ آئیں آج کی ویڈیو میں ہم یہی بات کریں گے کہ فیصل وارڈا صاحب نے کون سی باتیں کلیر الفاظ میں کی اور کون سی مبہم الفاظ میں کی اور ان باتوں پہ کچھ تفسرہ بھی کریں گے تو ناظرین فیصل وارڈا صاحب کی پریس کانفرنس میں ایک بات تو بالکل کلیر تھی نیشن ہوئی ہے یا ان کو قتل کیا گیا ہے وہ بالکل پلاننگ کے ساتھ قتل کیا گیا ہے اور یہ بات تو پاکستان میں اکثر لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ عرشت شریف صاحب کو پلاننگ کے ساتھ قتل کیا گیا ہے اور فیصل وارڈا صاحب کا یہ بھی کہنا تھا کہ ان کی پلاننگ پاکستان میں ہی کی گئی ہے ان کی پلاننگ کینیا میں نہیں ہوئی اس کی پلاننگ پاکستان میں ہی ہوئی ہے ان کو قتل کینیا میں کیا گیا ہے یہاں تک تو کئی لوگ یہ بات کرتے نظر آ رہے ہیں لیکن ایک اور بات فیصل وارڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس قتل میں جو لوگ ملوث ہیں ان کا تعلق نہ سیاستدانوں سے ہے اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ سے ہے اب اگر دیکھا جائے جو فیصل وارڈا صاحب کی پارٹی ہے یعنی پی ٹی آئی وہ ایک نا سے تاثر یہ دینے کی کوشش کرتی ہے کہ ان کی لڑائی اسٹیبلشمنٹ سے چہہ رہی ہے یا کچھ لوگ جو تھوڑے سے محتاط ہیں وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی لڑائی پی ڈی ایم سے ہے اور عرشت شریف صاحب پی ٹی آئی کے بیانیے کو سپورٹ کرتے تھے اور وہ پی ڈی ایم کی کرپشن سامنے لے کے آ رہے تھے یا کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کی لڑائی اسٹیبلشمنٹ سے تھی پی ٹی آئی کی وجہ سے اس لیے ان کو یا تو اسٹیبلشمنٹ نے وہاں پہ مروایا یا پی ڈی ایم نے ان کے خلاف کوئی سازش کی ہے اور ان کو کینیا میں مروایا ہے لیکن فیصل وارڈا صاحب کی جو بات تھی وہ ان دونوں باتوں سے ہٹ کے تھی ان کا کہنا تھا کہ عرشت شریف صاحب ان کے بہت ہی اچھے دوست تھے اور انہوں نے اپنا موبائل دکھایا کہ یہ میرا موبائل پڑھا ہے اس کی فرانزک کروا لیں آپ لوگ کہ عرشت شریف صاحب سے میرا ان کے جانے کے بعد بھی رابطہ ہوتا رہا ہے اور ریگولر رابطہ رہا ہے عرشت شریف صاحب سے وہ جب پاکستان سے دبائی گئے ہیں اس وقت بھی میرا ان سے رابطہ تھا اور جب وہ دبائی سے کینیا گئے ہیں تو اس وقت بھی میرا ان کے ساتھ ریگولر رابطہ تھا اور کچھ اور لوگ بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عرشت شریف صاحب سے آخری وقت تک ان کا رابطہ تھا فیصل وارڈا صاحب نے سب سے اہم بات تو یہ کر دی کہ ان کے خلاف سازش کر کے ان کو مارا گیا ہے دوسری بات فیصل وارڈا صاحب نے یہ کی کہ ارشد شریف صاحب پولیس کی فائرنگ سے نہیں مرے ان کو جو پولیس سے فائر کیے ان کی گاڑی پہ ان سے ان کی موت نہیں ہوئی بلکہ جو ان کے ساتھ گاڑی میں بندہ بیٹھا تھا اس کی طرف سے فائر کر کے یا بلکل کلوز رینج سے ان کے قریب سے کسی نے ان کو فائر کر کے مارا ہے فیصل وارڈا صاحب نے یہ ایک بہت بڑا انکشاف کیا ان کا کہنا تھا کہ ارشد شریف صاحب پاکستان سے باہر دبائی گئے اور اس کے بعد کینیا گئے تو ان کو جن لوگوں نے بھیجا وہی سازش میں شریک تھے ارشد شریف صاحب کو استعمال کیا گیا پہلے اپنے بیانیے کو مضبوط کرنے کے لیے یا کسی بھی طریقے سے ارشد شریف صاحب کو استعمال کیا گیا ان کا کہنا تھا اور اس کے بعد ان کو اعتماد میں لے کے باہر بھیجا گیا یعنی کہ ارشد شریف صاحب ان لوگوں پہ بہت اعتماد کرتے تھے جن لوگوں نے عرشہ شریف صاحب کو بھائر بھیجا ان کا کہنا تھا اسی اعتماد میں عرشہ شریف صاحب مارے گئے کیونکہ وہ ان لوگوں کی باتوں میں آ کے بھائر گئے کسی بھی قسم کی کوئی ان پر دباؤ نہیں تھا دبائی کو چھوڑنے کے لیے بلکہ ان کو دبائی چھوڑ کے کینیا جانے پر انہی لوگوں نے ان کو مجبور کیا جن کی وہ باتوں میں آ کے دبائی گئے تھے وہ ان کو اپنا ہمدرد سمجھتے تھے اور اسی لیے وہ ان کی باتوں میں پاکستان چھوڑ کے دبائی گئے اور دبائی سے کینیا گئے اور اس سازش کا شکار ہو گئے اور فیصل وارڈا صاحب کا کہنا تھا کہ یہ سازش پاکستان میں رچی گئی اس کے جو مین کردارے وہ پاکستان میں موجود ہیں اور ان کا انٹرنیشنل لیول پہ تعلق بھی ہے یہ باتیں تو وہ تھی جو انہوں نے بلکل کلیر لفظوں میں کی ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بے پاس پورے ثبوت موجود ہیں کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ نہیں ہے اور نہ ہی سیاستدانوں کا ہاتھ ہے تو یہ تو وہ باتیں ہو گئیں جو انہوں نے بلکل کلیر الفاظ میں کہیں لیکن یہاں پہ تھوڑا سا ایک پرابلم یہ آجاتا ہے کہ فیصل وارڈا صاحب جو باتیں کر رہے ہیں یہ باتیں ان کی پارٹی پالیسی سے مطابقت نہیں رکھتی جو پی ٹی آئی کا بیانی ہے وہ اس کے بلکل ڈیفرنٹ ہے پی ٹی آئی باتیں یہ کر رہی ہے کہ ان کو پاکستان سے مروایا گیا ہے اور ان لوگوں نے مروایا ہے جن کے خلاف پی ٹی آئی بھی ہے اور عرشت شریف صاحب بھی ان لوگوں کے خلاف تھے اور اسی وجہ سے پی ٹی آئی نے اس پریس کانفرنس کے بعد فیصل وارڈا کے جو بیان تھا جو ان کی پریس کانفرنس تھی اس سے لا تعلقی کا اظہار بھی کر دیا اور ان کو شوکاس نوٹس بھی جاری کر دیا گیا ہے ان کو یعنی کہ پارٹی رکنیت ان کی محتل کر دی گئی ہے دو دن کا ان کو ٹائم دے دیا گیا ہے کہ آپ دو دن میں جواب جمع کروائیں کہ آپ نے یہ پریس کانفرنس کیوں کی ہے اور آپ کو دوبارہ سے پارٹی رکنیت کیوں آپ کی بحال کی جائے یعنی پی ٹی آئی کا کلیر لفظوں میں یہ اسٹینس ہے کہ ان کا فیصل وارڈا کے جو بھی یہ پریس کانفرنس ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ ان کا بیانیاں نہیں ہے ایک سب سے بڑی اور کلیر بات جو فیصل وارڈا نے کی وہ یہ کی کہ جو لانگ مارچ ہونے جا رہا ہے پی ٹی آئی کا جس کا اعلان ہے عمران خان صاحب نے جمعہ کا کر دیا ہے کہ جمعہ کو لاہور سے لانگ مارچ شروع ہو جائے گا اور تقریباً ایک ہفتے میں یہ لانگ مارچ اسلام آباد پہنچے گا تو فیصل وارڈا صاحب کا کہنا ہے کہ ان کے پاس پورے ثبوت موجود ہیں پوری اطلاعات ہیں کہ یہ جو لانگ مارچ ہے یہ ایک خونی لانگ مارچ ہوگا اس میں بہت سے لاشیں گریں گی اور بہت سے اہم لوگوں کی بھی لاشیں گریں گی ان کی یہ بات بہت ہی خوفناک بات ہے اور ان کا کہنا ہے کہ میں پاس اس کے ثبوت موجود ہیں ہونا تو یہ چاہیے کہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ فیصل وارڈا کو بلائیں کیونکہ عمران خان صاحب سے ان کا بہت ہی اچھا تعلق ہے ہمیں پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کے کتنے قریبی ساتھی ہیں عمران خان صاحب کو چاہیے فیصل وارڈا کو اپنے پاس بلائیں اور بلا کے ان سے معلوم کریں کہ ان کے پاس کیا ثبوت ہیں اور کن ثبوتوں بھی بنا پہ وہ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ خونی لانگ مارچ ہوگا اس میں لاشیں گرائی جائیں گی اور دوسری یہ بات وہ کر رہے ہیں کہ ان کے پاس ان لوگوں کے نام موجود ہیں جن لوگوں نے یہ سازش کی عرشت شریف صاحب کے خلاف اور عرشت شریف صاحب کو قتل کیا کینیا میں تو یہ بہت بڑی بات وہ کر رہے ہیں پاکستان میں اس وقت اس سے کچھ دن پہلے عمران خان صاحب نے ایسی بات کی تھی کہ ان کو معلوم تھا کہ عرشت شریف صاحب کو ٹارگٹ کیا جائے گا اور عمران خان صاحب نے تو بہت اہم بات یہ بھی بولی تھی کہ ان کے کہنے پہ عرشت شریف ملک چھوڑ کے گیا ہے اور فیصل وارڈا صاحب کی آج کی پریس کانفرنس ہم دیکھیں تو ان کا بھی یہ کہنا تھا کہ جن لوگوں نے عرشت شریف کو ملک سے باہر بھیجا وہی عرشت شریف کو قتل کرنے کی سازش کے پیچھے ہیں عرشت شریف ان پہ بہت بھروسہ کرتا تھا اسی لئے ان کی باتوں میں آ کے وہ کیا اور عرشت شریف کو قتل کرنے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے ان کو ملک سے باہر بھیجا اگر ہم فیصل وارڈا صاحب کی بات کو مانیں اور عمران خان صاحب کی بات کو مانیں تو دونوں کی باتیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آگے کھڑی ہو جاتی ہیں اس حساب سے تو فیصل وارڈا کا الزام سیدھا سیدھا اپنی پارٹی کے چیئرمین کے اوپر جاتا ہے کیونکہ چیئرمین کا یہ کہنا ہے کہ ان کے اوپر ٹرسٹ کر کے عرشت شریف ملک سے باہر گیا اور ہم دیکھیں عرشت شریف صاحب ملک سے باہر کیسے آنگے تو ان کو کے پی کے حکومت کی طرح سے فیصلیٹیٹ کر کے ملک سے باہر بھیجا گیا اور ساری وہاں پہ جو بھی ان کے پروسس تھا وہ کے پی کے اسے ہوا اور وہ کے پی کے حکومت کے جو انڈر ائرپورٹ آتا ہے اسی سے ملک سے باہر دبائی گئے تھے صافیوں نے ان سے سوالات بھی کیے کہ آپ کیا اپنی پارٹی کے کچھ لوگوں پہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ کی پارٹی میں وہ لوگ موجود ہیں تو فیصل وارڈا صاحب نے اس چیز پہ کوئی جواب نہیں دیا اور ان کا کہنا تھا کہ میں آنے والے دنوں میں ان لوگوں کے نام بھی لوں گا صافیوں نے ان کو مجبور کیا کہ آپ ابھی کیوں نہیں ان لوگوں کے نام لے رہے تو فیصل وارڈا صاحب کا کہنا تھا کہ میں کچھ اور لوگوں کی جانیں بچانا چاہتا ہوں اسی لیے میں ان کا نام نہیں لے رہا اب یہ بہت ہی ایک خوفناک بات تھی کہ ان کا کہنا تھا میں پاس پورے ثبوت موجود ہیں یہ میں پاس موبائل موجود ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو جوڈیشل کمیشن بنا دیا گیا حکومت کی طرح سے فیصل وادت صاحب اس کے سامنے پیش بھی ہوں گے اور ان کو وہ سارے ثبوت بھی دیں گے جو ان کے پاس موجود ہیں جن لوگوں کے نام ان کے پاس موجود ہیں وہ بھی جوڈیشل کمیشن کو دیں گے اور ایسا لگ رہا ہے کہ بہت ہی اہم شخصیت کے گرد اس کیس کا گہرہ تنگ کیا جا رہا ہے ایک اور حوالے سے بھی پی ٹی آئی پہ بہت تنقید کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک طرف تو عرشت شریف صاحب کے ثانیہ کو بہت بڑا ثانیہ قرار دے دیا پی ٹی آئی پوری طرح سے عرشت شریف صاحب کا سوگ منا رہی ہے لیکن اگلے دن ہی عمران خان صاحب نے عرشت شریف صاحب کے جنازے کے اگلے دن کا لانگ مارچ انانس کر دیا یعنی کہ جمعی رات والے دن عرشت شریف صاحب کا آج نمازی جنازہ ہے اور نمازی جنازہ سے اگلے دن جمعے کے دن لانگ مارچ شروع ہو رہا ہے لاہور سے یہ اس بات کی وجہ سے بھی عمران خان صاحب کے اوپر ان کی پارٹی کے اندر سے بھی اور باہر سے بھی تنقید کی جا رہی ہے کہ کچھ دن ان کو رک جانا چاہیے تھا کہ اگر وہ یہ مانتے ہیں کہ ایک بہت ہی اہم صحافی کی ڈیتھ ہوئی ہے اور ایک بہت بڑا ثانیہ پیش آیا ہے تو ابھی ان کو سیاست نہیں کرنی چاہیے تھی کچھ دن کے لیے سیاست ان کو آگے پوشپون کر دینی چاہیے تھی لیکن انہوں نے اس چیز کو پوشپون نہیں کیا اور ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب بھی عوام کے اس غم و غصے کا فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں جو اس وقت عوام میں عرشت شریف صاحب کی ڈیتھ کے بعد پایا جا رہا ہے اور اس طرح کہ میں نے تو ہیش ٹیک بھی دیکھے ٹویٹر پہ جو چل رہے تھے کہ نکلو عرشت شریف کے لیے یعنی کہ لانگ مارچ کو کامیاب بنانے کے لیے اب عرشت شریف کا نام بھی استعمال کیا جا رہا ہے کہ آپ اگر عرشت شریف کو انصاف دلانا چاہتے ہیں تو نکلیں اور ہمارے لانگ مارچ میں شریف ہوں اور ڈی جی آئیس پی آر نے بھی ایک بہت ہی اہم بات کی تھی ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ دیکھا جائے کہ اس چیز کا فائدہ کون اٹھا رہا ہے کس کو فائدہ پہنچ رہا ہے اور اگر آپ دیکھیں کہ عرشت شریف صاحب کی موت سے اسٹیبلشمنٹ کو کوئی بھی فائدہ ہوتا نظر نہیں آرہا بلکہ الٹا اسٹیبلشمنٹ کو نقصان ہوا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو لوگ نے ان کا بیانیاں مضبوط ہوا ہے اور ان لوگوں نے یہ بیانیاں بنایا کہ اسٹیبلشمنٹ نے عرشت شریف کے خلاف یہ سازش کی ہے اور اسی طرح فیصل وارڈہ صاحب نے بھی اپنی پریس کانفرس میں یہ بات بولی کہ اسٹیبلشمنٹ تو بے وکوف ہوگی کہ اگر وہ یہ سازش کرے اور عرشت شریف کو قتل کروائے اور اسی طرح پھر ایک بیانیاں یہ رہ جاتا ہے پی ٹی آئی کے پاس کہ عرشت شریف ایک کرپشن پر بننے والی ڈاکومنٹری بنا رہا تھا اسی لئے اس کو جن لوگوں کے خلاف وہ ڈاکومنٹری تھی انہوں نے مروا دیا ان سیاسی لوگوں نے مروا دیا تو اس حوالے سے بھی میں اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں جس ڈاکومنٹری کا ذکر ہو رہا ہے وہ ڈاکومنٹری بہت پہلے مکمل ہو چکی ہے عمران خان صاحب کے حکومت کے ٹائم میں وہ بن چکی ہے وہ بس اب ریلیز ہونا باقی ہے اور وہ عرشت شریف صاحب نہیں بنا رہے تھے عرشت شریف صاحب کا صرف اس میں ایک انٹرویو تھا جو وہ اس میں اپنی طرف کے حقائق بتا رہے تھے جو بھی وہ سچ سمجھتے تھے اب فیصل وارڈا صاحب کی اس پریس کانفرنس کے بعد ایک اور چیز ہونے والی ہے کہ اگلے کچھ دنوں میں پی ٹی آئی کے اندر سے اور بھی کچھ لوگ نکل کے سامنے آئیں گے جو کہ فیصل وارڈا کے ساتھ کھڑے نظر آئیں گے ہمیں اور جو پی ٹی آئی اس وقت بیانیاں لے کے چیز رہی ہے اس سے الگ ہوتے نظر آئیں گے اور یہ ہفتوں میں نہیں ہوگا چند دنوں کے اندر ہوگا اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں جو پی ٹی آئی ہے وہ بھی کچھ کنفیوز نظر آئی فواد چودی صاحب وسیم بادامی کے شو میں کنفیوز نظر آئے ان کا کہنا تھا کہ مجھے پریس کانفرنس بالکل سمجھ نہیں آئی کے سوالے سے تھی لیکن دوسری طرف ہم دیکھیں جو پی ٹی آئی سندھ کے صدر ہیں علی زہدی انہوں نے تو فیصل وارڈا کے خلاف شوکاس نوٹس بھی نکال دیا ہے اور ان کی جو ممبر شیپ پی ٹی آئی کی وہ بھی مرتل کر دی ہے فیصل وارڈا کا کہنا ہے کہ وہ عرش شریف کے جنازے میں ضرور شرکت بھی کریں گے اور یہ چیزیں جو بھی ہیں یہ چند دنوں میں ہی سامنے لے کے آئیں گے باقی ثبوت بھی اب ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ کیا چیزیں سامنے آتی ہیں اور ان چیزوں کا انتظار بھی کرنا چاہیے اور جو بھی حقائق ہوں وہ سامنے آنے چاہیے جو حکومت نے بھی ایک کمیٹی بنائی تھی اس کے بھی ممبر آج کینیا کے لیے روانہ ہو چکے ہیں وہ وہاں پہ جا کے تفتیش کریں گے اور سب سے اہم بات یہ جس کا رانہ صنع اللہ نے شازیب خان زادہ کے شو میں ذکر بھی کیا کہ وہ لوگ جا کے ان دو لوگوں سے ملیں گے جو دو لوگ عرشت شریف صاحب کے ساتھ تھے اور اصل بات جب ہی کھلے گی جب وہ دو لوگ گرفت میں آئیں گے اور ان کے ذریعے معلوم ہوگا کہ اس وقت کیا اسٹوری ہوئی تھی کیونکہ جو فیصل وارڈا صاحب کا الزام ہے وہ سیدھا انہی دو لوگوں کے پر جاتا ہے کہ فیصل وارڈا صاحب کا کہنا ہے کہ عرشت شریف صاحب پہ فائر گاڑی کے اندر سے کیا گیا یا بالکل ساتھ کھڑے ہو کے کیا گیا تو یہ حقائق اگلے دنوں میں امید ہے کہ سامنے آئیں گے اور عوام کو اصل حقائق معلوم ہوں گے اصل مجرمان معلوم ہوں گے اس کے لئے ہمیں آگے دیکھنا پڑے گا کہ آگے کس طرح پروگریس ہوتی ہے اس کیس میں اس ویڈیو کو یہیں پہ آئند کرتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے یویٹیپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اس ویڈیو کو لائک کر لیں اور اگر آپ میری یہ ویڈیو فیس بوک پیج پہ دیکھ رہے ہیں تو اس کو اپنے فرینڈز سے شیئر کریں اور فیس بوک پیج کو فالو کر لیں ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ